اللہ و سلام آئی قیاء سیدھی رسول اللہ و علیہ وآلہ وصحاب قیاء سیدھی آ رحمت اللہ عنہ حدیث پاک رابی میں حضرت سیدنا عائل مرتضی شیداللہ رضی اللہ عنہ آپ کرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتشار رحایا کہ سب سے زیادہ فضیلت بارہ مدینہ جس میں روزہ رکھا جائے وہ رمضان و مبارک کا مہینہ ہے سب سے زیادہ فضیلت پر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اگر کوئی رمضان و مبارک کے بعد کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہے تو کس مہینے میں رکھے جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت دھمایا کہ وہ مہنم الحرام شریف کی نو اور دس کا روزہ رکھیں مہنم الحرام شریف کے مہینے کی نو اور دس کا روزہ رکھیں جی رمضان و مبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت پر بہتے ہیں نبی علیہ السلام نے نو مہنم الحرام شریف کا روزہ رکھا اور دس مہنم الحرام شریف کا روزہ بھی نبی علیہ السلام کو سلام نے رکھا اور ہمیں یہ کانیوں دی کہ ہم کوشش کریں جن کو اللہ نے سیر تحریف سی والی زندری دی ہے وہ نو اور دس مہنم الحرام شریف کا روزہ رکھیں حضرت سیدنا ابو حرام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنایا کہ ماہ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والا روزہ اللہ کے مہین محرم کا ہے اور فرائض پانچگانہ نماز کے بعد سب سے افضل نماز تحجد کی نماز ہے پھر سب سے زیادہ فضیلت والی نماز یہ پانچ نمازوں کے بعد تحجد کی نماز ہے اللہ کی باہدہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ پڑھنے کی کوفی قطعہ فرمائے اب دس محرم العرام شریف کو کافی سارے واقعات پیش آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی قوبہ جب قبول فرمائی تو اس دن دس طریق تھی چاند کی پھر اس کے بعد حضرت عدلیس علیہ السلام کو اللہ نے بلد مقام کی طرف اٹھایا جنکہ آسمان کی طرف تو اس وقت بھی یہی دس طریق تھی چاند کی نماز علیہ السلام کی کشتی جو ہے جب وہ جھوٹی پہاڑ کے ساتھ جاگر میری تو روز ہو